ریلیبل ورلڈ کے دوستو اسلام علیکم کل مقابلہ سادق سنجرانی کا اور یوسف رضا گلانی کا چیئرمن سینٹ کے لیے آج ہم اسی پہ ہی بات کریں گے اور انڈ پہ جا کر میں آپ کو اپنا تجزیہ بتاؤں گا یا اسیسمنٹ کہلیں وہ بتاؤں گا کہ اگر گورنمنٹ جیت جاتی ہے تو کون سی چینجز آئیں گی اور اگر ہاتھ جاتی ہے تو کون سی چینجز متوقع ہیں تو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو نمبر گیم دیکھ لیتے ہیں جو حکومتی اتحاد ہے اس کے ساتھ کچھ ازاد ملا کر اور کچھ جو ان کی اتحادی پارٹی ہیں وہ سارے ملا کر تو تقریبا جو ٹوٹل جو پکے ابھی تک کے پکے لوگ بن رہے ہیں وہ تقریبا ان کے پاس فورٹی ایٹ بان رہے ہیں اس کے بعد اپوزیشن کا جیزہ لیں تو ان کی سارے پارٹی ہیں ملا کر پی ایم ایل ایم ہے پی 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 ہے جی ایو آئی ایف ہے اسی طرح سے کچھ اور بھی پارٹی ہیں تو ان کو ملا کر تو ان کے پاس بھی فورٹی ایٹ ہی بنتے ہیں اب مقابلہ ابھی تک تو برابر کا ایچاد رہا ہے فیصلہ جو کرنا ہے وہ کچھ ازاد امیدواروں نے اور کچھ جو ہے جو چھوٹی پارٹی ہیں انہوں نے کرنا ہے لیکن کہا ابھی تک کچھ بھی نہیں جا سکتا جس طرح سے پیچھے جو ہوا ہے جس طرح سے اوپن لی لوگ بکے ہیں ویڈیو سامنے آئی ہیں اور جس طرح سے لوگوں نے ضمیر کا سعودہ کیا ہے اور سیاست کے ٹھیلے پہ اپنے آپ کو بیچے ہیں تو ابھی تک کچھ کہنا ہے مشکل کہ کون جیتے گا اب جو میری اسیسمنٹ ہے یا تجزیہ ہے کہ اگر ہار جاتے ہیں سان صاحب کی سائیڈ تو کیا ہوگا اور اگر جیت جاتی ہے تو کیا ہوگا یہ میرا سیاسی تجزیہ ہی کہہ لیں نہ میری خبر ہے اور نہ ہی یہ میری بیش ہے لیکن اگر گورنمنٹ سائٹ جیت جاتی ہے تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا اور جس طرح سے طوفانے بعد تمیزی جی سے کہہ لیں وہ کھڑا ہو جائے گا اور ہر کوئی کہے گا کہ ہم نہیں کہتے تھے اپولیشن نے تو یہی شور ڈالنا ہے کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں ووٹ خریدتے ہیں اور ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے حالانکہ یہ ہر کوئی بھول جائے گا کہ پیچھے کیا ہو چکا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو خریدا گیا ہے اور کیسے اوپن لی پیسے دیئے گئے ہیں اور کیسے کہا گیا ہے کہ اگر آپ ہمیں ووٹ نہ بھی دے سکیں تو آپ اپنا ووٹ ضائع کر دیں یہ ساری چیزیں لوگ بھول جائیں گے اور صرف ایک ہی ٹارگٹ ہوگا اور وہ عمران کان ہوگا اگر وہ ہار جاتے ہیں اور جو اپوزیشن ہے وہ جیت جاتی ہے تو کیا ہوگا تو ہونا یہی ہے جو میری اسیسمنٹ کہتی ہے کہ پھر عمران دھان صاحب کے لیے زیادہ دن ٹھیلنا مشکل ہو جائے گا اور جس طرح سے اس کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ بلیک میل ہونے والا بندہ نہیں ہے اور بار بار وہ کہتا بھی یہی ہے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ میں رہیں اور اپوزیشن میں ان کی اکسریت نہ ہو تو ان کے رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے چونکہ وہ کوئی قانون سازی تو کار نہیں پائیں گے تو ان کا پھر اس گورنمنٹ میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا اور شاید ان کے دن گینے جائیں تو یہ چینج ہو سکتی ہے اور وہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں اگر جو ہے وہ ہار جاتے ہیں تو اب سناریو نمبر دو ہے کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں اگر حکمران سائٹ جیت جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا تو پھر بھی چینج جائے گی اور پھر بھی تبدیلی آئے گی گورنمنٹ سائٹ پہ ہی آئے گی اور وہ ہوگی پاکستان کے بہت بڑے صوبے کے بہت بڑے عودے دار کی وہ تبدیلی ہوگی چونکہ جو لاسٹ جو ہے میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں جو پکچر سامنے آئی ہیں اس کی باڈی لینگویج سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ این ممکن ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد وہ عودے دار تبدیل کر دیے جائیں چونکہ جس طرح سے جو ہے میڈیا میں پریشر بیلڈ اپ ہو رہا ہے اور جس طرح سے جو بیسک جو ہے موجب بتایا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے جو ہے گورنمنٹ پر فارم نہیں کر پا رہی ہے اور اس وجہ سے پریشر ایک بیلڈ اپ ہو رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے عمران خان کے نا چاہتے ہوئے بھی ان کو تبدیل کرنا پڑے گا اور وہ باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ شاید یہ جو الیکشن ہے یہ ہو جائیں یہ ووٹنگ ہو جائے چیئرمنٹ جو سینٹ ہے وہ اگر گورنمنٹ سائٹ کا آتا ہے تو اس عوضے دار کو پاکستان کے بہت بڑے صوبے کے بہت بڑے عوضے دار کو شاید تبدیل کر دیا جائے یہ میری میں پھر کہہ رہا ہوں تجزیہ ہے یہ میری خبر نہیں ہے لیکن یہ این ممکن ہے کہ یہ ہو جائے چونکہ اگر گورنمنٹ نے آگے دو دھائی سال جو ہے پرفام کرنا ہے یا میڈیا کی نظر میں بہتر ہونا ہے یا کوئی نئی خبر دینی ہے یا پرفامیں سوپر لے کر آنی ہے تو ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑے گا حالانکہ اس نے کام اچھے بھی کیے ہوں گے بہت سارے اچھے کام کیے ہوں گے لیکن جو میڈیا ہے وہ جس طرح سے پریشر بیلڈ اپ کر رہا ہے تو ایک یہ نہ چاہتے ہوئے بھی گورنمنٹ کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا تو یہ دو تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اگر ہار گئے تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب گورنمنٹ کو ہی جاتا کریں اور کہیں جی بس نئے سیرے سے دوبارہ کھیلتے ہیں اور اگر جیت گئے تو وہ اس پریشر کو کام کرنے کے لیے اور یہ جو سارا رخ ایک سائیڈ پہ ہویا ہوا ہے اگلے بندے کو بھی پریشر سے نکالنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ تبدیلی لے آئے اور یہ این ممکن ہے وہ باڈی لینگویج بتاتی ہے آخری ملاقات کی کہ شاید یہ تبدیلی آئے گی اور یہ چیئرمنٹ سینٹ کی سیلیکشن کے بعد آئے گی اب تک اتنا ہی دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پریس کریں ہمارے چینل کو سپسکرائب کریں